آتے ہیں اپنی پہلی خبر پر اور اپنی پہلی خبر کا آگاز کرتے ہیں اس بڑی خبر سے جو کل سے لگاتا اور سرکیوں کے اندر ہے کیونکہ آج سنجد شرمہ کے آخری رسومات ان کے آبائی گاؤں پلواما کے اندر ادا کیا گئے جو ان کا آبائی گاؤں ہے جہاں پر ملچنٹو نے ان پر نزدیک سے گولی چلائی تھی بینک کے گارڈ کی طور پر وہ کام کر رہے تھے اور پچھلے کئی سالوں سے اسی علاقے کے اندر رہائش پزید سے مائگرنٹ نہیں ہوئے تھے لیکن اچانک سے نمالوں مسلح افراد نے گولی چلائی ان پر جس کے بعد وہ لکمہ جل ہوئے اور آج ان کے آخری رسومات ادا کیا گئے آخری رسومات ادا کرتے وقت مسلمانوں کے خاصی تعداد اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں کے خاصی تعداد وہاں پر موجود تھی جو تاجب بھی اس بات پر کر رہے تھے کہ کس طرح سے سیکیورٹی کور کے بیچے پورا معاملہ ہوا ہے اور کچھ لوگ یہ بھی مان رہے تھے کہ درپردہ سادشیں ہیں کہ کس طرح سے کشمیریوں کو بدنام کیا جائے اور ہندو مسلم جو اتحاد کی دوبارہ کوششیں یہاں پر کی جاری ہے اس کو کس طرح سے پارا پارا کیا جائے اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے لیڈران کا آمد بھی آج رہا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی وہاں پر پہنچی اور غمزدہ خاندان کے ساتھ تازیت کی بی جے پی کے ریاستی صدر بھی وہاں پر پہنچے انہوں نے بھی غمزدہ خاندان کے ساتھ تازیت کی ادھر پولیس نے آلہ ستی اجلاس طلب کرتے ہوئے موجودہ حالات پر ارسل نو تبالے خیال کی اور سیکیورٹی گریڈ کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش بھی کی ہے محبوبہ مفتی نے کیا بیان دیا پہلے ذرا فٹا فرچہ آپ کو یہ سناتے ہیں اس کے بعد سیدھے سٹریڈ اگر چلیں گے رویندر رہنا بھارتیا جنتہ پارٹی جمہو کشمیر یونٹ کے ریاستی صدر ہمارے ساتھ لائن جوائن کریں گے لیکن سب سے پہلے محبوبہ مفتی کس طریقے سے اس انسیڈنٹ کو یاد کرتے ہوئے کے اندر پر سارے نشان ساتھ کیوئی نظر آئی جس بیدردی سے اس سنجے شرما کو قتل کیا گیا وہ سب ہم سب کے لیے ہم جو یہاں کے رہنے والے خاص کر مسلمان ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم وہی لوگ ہیں جمہو کشمیر کے کشمیر کی وادی کے وہی مسلمان ہیں جب انیس سو سنتالیس میں پورے ہندوستان میں دنگے ہو رہے تھے ہندو مسلم فسادات ہو رہے تھے کشمیر کی وادی ایک واحد جگہ تھی جہاں کے مسلمانوں نے اپنے سب کچھ دعو لگا کے یہاں کے ہندو یہاں کے مسلمان یہاں کے ساری سکھ یہاں کے کشمیری پندوں کو بچایا مگر آج یہاں کے مسلمان خود مسئبت میں فسے ہوئے ہیں ایک طرف سے سرکار کا ظلم ملٹنسی ختم کرنے کے نام پہ ہمارے ہزاروں لوگوں کو جیلو میں ڈالا جاتا ہے ہمارے مکانوں پہ تعلہ لگایا جاتا ہے این آئے ای ڈی کے چھاپے ڈالے جاتے ہیں ٹیرر فنڈی کے نام پہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ باہر کے جیلو میں ہیں اور ان کے گربالوں کی کوئی رسائی نہیں ہے ان تک اور روز ہمارے ہاں آج بھی چار مکان اٹیش کیے گئے اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ملٹنسی ختم کریں اگر ملٹنسی ختم ہے تو اس کو کس نے مارا کیا کر رہی ہے سرکار کیا کر رہی ہے اب میں سرکار سے میری یہ میں کہنا چاہتی ہوں ایک تو جو اس کی بیوی ہے بہت چھوٹی ہے بیچاری اس کو نوکری دی جانی چاہی اس کی تین تین بچے ہیں کم سے کم ایک ایک بچے کے نام پہ پانچ پانچ لاکھ روپے ہے بینک میں رکھا جانا چاہیے اور اس سنجے کمار کی جو سنجے شرما کی جو بہن ہے اس کے بچے یہاں ڈی سی آفس میں کام کرتے ہیں کس طرح کام کریں گے ان کا بھی کوئی سیکیورٹی کا چارہ کیا جانا چاہیے اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ جو لوگ جو بچے کچھ ہیں یہاں پر لوگ بچے کچھ ہیں وہ بھی دلبرداشتہ ہو کہ چلے جائیں گے اور میری اپنی کمیلیٹی کشمیر کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مسئیبت میں فسے ہوئے ایک طرف سے بی جی پی کا ظلم دوسری طرف سے ملٹنٹ کی بندو مگر یہ اساس آئے ہیں ہماری کشمیر ات کی نشانی ہے یہ کشمیری پندک یہ ہمارے ہندو لوگ یہ ہماری سکھ برادری خدا کے لیے جو ہم سے بن پڑتے ہیں ہمیں ان کو بچانے کی کوشش کریں چلیئے جی میں با مفتی کو آپ سن رہے تھے کس طریقے سے بی جی پی پر سوال اور حکومت کے سامنے بھی سوال کھڑے کرتے ہوئے نظار آگئے سیدھے سری نگر چلیں گے ہمارے ساتھ بارتی اجنتہ پارٹی کے ریاستی صدر رویندر رہنہ صاحب جوائن کر چکے ہیں رہنہ صاحب بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے عدیم الفرصت آپ پہ پہلی بار سری نگر گئے اور آج ہی تاجیتی مجلس سے بھی آپ تھوڑی دیر پہلے وہاں سے آئے ہیں شروعات ذرا اسی خبر سے کرتے ہیں سنجے شرمہ والی خبر سے کیسے اس کو دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے دوبارہ سے کافی دنوں بعد یہ دوبارہ سے یہ ٹارگٹ کلنگ اور وہ بھی مائنورٹیز کی ٹارگٹ کلنگ نو ڈاؤٹ کٹنگ اکراؤس دا پارٹی لینج کل سے ہم دیکھ رہے ہیں بیانات بھی آ رہے ہیں کینڈلائٹ پروٹس بھی ہو رہے ہیں لیکن بنیادی سوال تو ہے کہ آخر کب تک بہت ہی دکھت ماملہ پیڑا دائک کشت دائک یہ سارا گھٹنا کرم کل پلوانا کے اچن گاؤں میں ہوا ایک مزلوم ایک مزدور ایک بیمار شخص ایک انات شخص کشمیری پنڈیت سنجے شرمہ صاحب ان کی جس بے رحمی کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا انسانیت کو بھی داددار کیا گیا انسانیت کا قتل کیا گیا کشمیریت کے اوپر حملہ کیا گیا سنجے شرمہ صاحب جو کی بیمار تھے اور ہاسپیٹل میں علاج کے لیے جا رہے تھے ان کو ان کی بیوی پکڑ کے لے کے ہاسپیٹل لے کے جا رہی تھی اور جس طریقے سے پیٹ کے پیچھے گولیوں چلا کر ان کو چھلنی چھلنی کر دیا گیا بہت بڑا گناہ پاپ اپراد جگھنے اپراد ان پاکستان کے دیشتگردوں نے کیا ہے انسانیت کو بھی شرم سار کیا ہے ان پاکستان کے بزدل دیشتگردوں نے میں خود وہاں آج پلواما کے اچن گاؤں میں پہنچا وہ انتن سنسکار کی جب پرکریہ ساری چل رہی تھی ہم نے دیکھا کس طریقے سے چاہے آسپڑوش کے کشویری پنڈی پلواما سے انانتناک سے شرینگر سے وہاں پہنچے وہی ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے کشویری مسلمان ہمارے بھائی بہن بھی وہاں پہنچے ان کے آنکھوں بھی آنسوں میں بھرے تھے غمزدہ تھے وہ تکلیف شدہ تھے اور مجھے پلواما کے لوگوں نے بتایا کہ کل رات سے پلواما کے مسلمانوں کے گھروں میں بھی چولا نہیں جلا لوگوں نے کھانا نہیں کھایا اتنے غمزدہ لوگ ہیں کیونکہ سنجے شرمہ صاحب جو کشویری پنڈی تھے ان کی فیملی پریوار ان کا جنم وہاں ہوا پلے پڑے وہاں وہی رہے ایک ساتھ دیوالی اور عید مل کر سب مناتے تھے لیکن امن کے دشمنوں نے انسانیت کے دشمنوں نے یہ جو کل پلواما کے اچن میں ایک کشویری پنڈیت سنجے شرمہ صاحب کی جو ہتیا کی یا ان کا قتل کیا ہے یہ ناقابل برداشت ہے یہ ظلم کی انتہا ہے انتہا ہے ظلم کی ریوندر جی بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جی لازٹ ٹائم گورنمنٹ کی طرف سے آن دا فلور آف دا ہاؤس اور پچھلے دنوں بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ ٹھوک دے کر کہا گیا کہ ملٹنسی کی تابود میں آخری کیل ٹھوک دی گئی اب ملٹنسی کی اور پلٹ کر بھی کوئی نہیں دیکھ پائے گا لیکن صرف چند گھنٹوں کے بیان کے بعد اس طریقے کا ردعمل جو ہم پلواما سے دیکھ رہے ہیں کیا سیکیورٹی کارڈینیشن میں پرابلم ہے کیونکہ آج جب گراؤنڈ پر گئے تھے تو آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پر گارت تھی ان کو صرف چند سو میٹر کی دوری پر ملٹر آ کر فائر کرنا کس طریقے سے اس چیز کو دیکھے کیا ابھی بھی وہ انصر موجود ہے جو اس طریقے کی کاروائی کر سکتے اور کتنا بڑا خطرہ تھریٹ ہے یہ آج کے دن میں گوھر صاحب آپ اچھے سے جانتے ہو کہ پچھلے پینتیس سالوں سے ہم پاکستان پریوجت آتنکواد سے جنگ لڑ رہے ہیں وی آر این ایس ٹیٹ آف وار فار لاس تھٹی بھائی ویئرز اور آتنکواد پر کڑا پرہار ہوا ہے ایک زمانہ تھا جب کشمیر گھاٹی سال کے بارہ مہینوں میں سے دس دس مہینے بند رہتی تھی سکول کالج یونیورسٹیز بند رہتے تھے سڑکوں پر گاڑیاں نہیں تھی بچے سکول کالج اور یونیورسٹی نہیں جا سکتے تھے مزدور ہو بزنس مین ہو عام سرکاری ملازم ہو اپنے کام کارٹ پر نہیں جا سکتے تھے آج وہ ساری چیزیں بدلی ہیں آج بازار بھی کھلے ہیں بچے بھی سکول جاتے ہیں کالج یونیورسٹی جاتے ہیں سڑکوں پر گاڑیاں ہیں اے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر پتھر بازی کی گھٹنے بند ہوئی ہیں آمن چین شانتی یہاں بڑھ رہا ہے جب جب کشمیر کے اندر آمن بچارہ پیار محبت مضبوط ہوتا ہے لوگ آمن چین اور سکھ چین کی سانس لیتے ہیں اچھے سے اپنی زندگی گزر بزر کرتے ہیں یہ جو ہمارا ہمساہ ہے اس کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی اس قسم کی وارداتیں واد یہ کشمیر میں ہوتی ہیں کبھی کسی کشمیری پنڈیت کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی کسی کشمیری مسلمان کو یہاں نشانہ بنایا جاتا ہے یہ چیزیں بھی ختم کریں گے آپ خود بھی سٹوڈنٹ اس کے رہے ہیں کانفلکٹ سٹیڈیز کے تو اس میں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ کانفلکٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ دلوں کو جوڑا جائے تاکہ وہ سوچ ہی نہ پن پائے آج مہبہ مفتی صاحبہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ دلوں کو جوڑ دیں کی کوئی کوشش نہیں ہے بلکہ بندوق کے نوک پر جوڑا جا رہا ہے جو شاید صحیح نہیں ہے جس کے نتائج بہت خطرنا کر سکتے ہیں دیکھئے میں گوھر صاحب آج تازیت پر یہاں آیا ہوں افسوس کرنے پلواما میں سنجے شرما صاحب کے پریوار جنوں سے اور ان کے تمام جو رشتے دار یہاں آئے ہیں میں دکھ کی اور سنکٹ کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں میں کوئی آج راج نیتک پیکہ ٹپڑی کوئی پولٹیکل سیاسی تنقید کسی پر نہیں کروں گا لیکن بس اتنی بات کہوں گا کہ چاہے بھارتی جنرکہ پارٹی ہو یا باقی کے جتنے بھی سیاسی ہماری یہاں جماعتیں ہو جتنے بھی سیاسی دکج لوگ ہو چاہے میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ ہو عمر عبداللہ صاحب ہو مہترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب ہو یا علتہ بخاری صاحب ہو سجاب لون صاحب ہو محمد یوسف تاریغانی صاحب ہو جتنے بھی بڑے پولٹیکل سٹال ووٹس یہاں ہیں ہم سب کو مل کر اس دہشت کردی کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی جب سیاست کرنے کا وقت آئے گا تو ایک دوسرے کے خلاف ہم لڑیں گے سیاست کریں گے لیکن جب ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا جائے گا جب ہمارے لوگوں پر کوئی بندوق کی گولی لگے گی ہم سب کو ایک ہو کر بلند آواز میں اس کی مذہبت کرنی پڑے گی یہ بات تو بالکل صحیح ہے آپ کی کہ we must come across the party line سے باہر آ کر کسی بھی انسان کی قتل ہو کہیں پر بھی ہو ہم نے آواز اٹھانی ہوگی لیکن as a student of conflict studies جو policy adopt کی گئی ہے جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے leaving a set کیا پارٹی کے پریزیڈنڈ کیا آپ کو لگتا ہے we are on right track اس میں اور کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی دیکھیں گوھار جی student of this conflict scenario جس کا ذکر آپ نے کیا ہے میں بڑے لمبے سمیتک defense کے ساتھ جڑا رہا ہوں میں نے defense کے بڑے projects پر بھی کام کیا ہے آپ جانتے ہیں اچھے سے میرا یہ ماننا ہے کہ جو human intelligence ہے جی اس کو اور مضبوط کرنا پڑے گا اور جو intelligence grid ہے الگ الگ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان میں better coordination کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا جو local logs ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا مجھے یاد ہے وہ مشکل دور جب 2000 onwards میں کشمیر میں آتا تھا اور دہشت گردی جو تھی وہ اروج پر تھی اس وقت یہ کوئی اس پرکار کے mobile connectivity یا کوئی بہت زیادہ road connectivity rural areas میں گاؤں میں نہیں تھی اور یہ تو نہ ہی یا انٹرنیٹ فیسلیٹیز تھی سائبر کے ذریعے نہ ہی اس پرکار کے operations کو کوارڈینیٹ کیا جاتا تھا لیکن اس وقت سب سے بڑی بات تھی human intelligence اس کو مجھے لگتا ہے کہ پراپر وے میں اس پر ایک بار پلان کرنا پڑے گا اور well coordinated manners میں ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا ریڈ سیر اب بڑا important issue ہے کشمیری پندیتوں کا کیونکہ جب ہم کشمیری پندیتوں کی بات کرتے ہیں تو ڈانگری میں جو incident ہوا وہ خوبزدہ ہوئے اس سے پہلے سرینگر کے incident سے وہ خوبزدہ ہوئے آج دوبارہ پھر سے وہی community target تھی تو سیدھی سیدھی بات ہے جو آج لوگ دوبارہ درنا پردرشن کر رہے ہیں انہیں آپ کیسے address کریں گے کیا بروسہ دھرا پائیں گے آج آپ ان کو دوبارہ سے کیونکہ صرف چند دن پہلے ہی بروسہ آپ ہی دلائے تھے انہیں کہ آپ چلیں واپس اب حالات بدل رہے ہیں حالات بدل چکے ہیں آپ کو security cover دیا گیا ہے آپ نوکریوں تک آئیے آپ کی تنخواہ دی جائیں گی کچھ لوگ آئے بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج پھر سے ہنگامہ جمعوں کے اندر کس طریقے سے اس کو consolidate کر پائی گے کتنا بڑا کام ہے یا آپ کے لیے as a party head کے دیکھیں یہاں تک معاملہ کشمیری پنڈی ہمارے بھائی بہنوں کا جو پی ایم پیکج کے ہیں نان پی ایم پیکج کے ہیں یا پھر جو جمعوں بیسٹ ریزرگ کٹیگریز کے ہمارے بھائی بہن جو کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا معاملہ ہو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ان کی پوسٹنگ ان کی سیلیکشن کشمیر میں ہوئی ہے اور بہت زیادہ کچھ سیٹیں جو advertisement ہوئی ہیں against the vacant post یا پی ایم پیکج میں جو against the جو پوسٹ وہاں نکالی گئی ان کی against ان کی سیلیکشن ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بڑی ساتھشیں ہو رہی ہیں بارڈر پار سے جو دہشت گردوں کے آقا بیٹھے ہیں ان کو جمعوں کشمیر کا امن چین پسند نہیں ہے جب بھی یہاں امن چین شانتی بھائی چارہ پیار محبت کشمیر میں پھلتا پھلتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس قسم کی ساتھشیں کرتے ہیں جس میں کبھی راہل بھٹ کبھی مکھلال بندرو صاحب کبھی رجلی بالا جی کبھی سنجے شرمہ صاحب جیسے لوگوں کو نشانہ بنا کر دہشت کا محول پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں آج نہیں تو کل یہ دور بھی ختم ہوگا یہ تارگیٹڈ کلنگز یہ ہائیبرڈ ٹیرریزم یہ بھی ختم ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بار جو ہماری ایجنسیز ہیں پرشاسن ہیں آنڈیپل لیکٹینین گوونننس صاحب کی ایڈمیسٹریشن ہے ہمارے جو کشمیر کے ڈپ کام ہیں جمعوں کے ڈپ کام ہیں اور جو پولیس کے سینئر ادھیکاری ہیں ان کو ایک بار بیٹھ کے یہ ساری پلاننگ بنانی پڑے گی کہ کس پرکار ہم کشمیری پنڈی پی ایم پیکیج اور نان پی ایم پیکیج ہو یا آر ریزرگ کیٹیگری ایمپلائیز ہو ان کی سرکشہ سنسچت کرنے کے لیے ہمیں جوجنا بنانی پڑے گی اور ساتھی ساتھ ان کے رہنے کی ویوستہ ہم کو کرنی پڑے گی ایک ایک بڑا ہی پڑا میں آج سن رہا تھا جب آپ میڈیا سے وہاں بات کر رہے تھے آپ کر رہے تھے کہ جو پرشاسن کے لوگ ہیں ٹاپ آفیشلز ہیں وہ فیصلہ نہ تھوپے بلکہ کنسلٹیشن سے آگے بڑے اسپیشلی پندتوں والے معاملے پر کے پیز والے معاملے پر کیا یہ صرف کے پیز والے معاملے پر انہیں احتیاط سے قادم لینا ہوگا یا ہر ایک چیز پر انہیں دیکھنا پڑے گا کہ جب وہ فیصلہ لے اسے ریاست کے امن پر کوئی فرق نہ پڑے دیکھیں ہر ایک فیصلہ جو ہوتا ہے وہ عوام کے لوگوں کے ہت میں سرکار لیتی ہے اور لگاتار کوششیں ہو رہی ہیں کہ کشمیر میں امن چین بھائی چارہ اس کو مضبوط کیا جائے آج آپ دیکھ رہے ہیں پورا کشمیر جو ہے وہ اچھے مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے آمن چین شانتیہ بزار کھلے سکول کالج یونیورسٹیز کھلے ہیں بچے ایکزیمز دے رہے ہیں کوئی ہڑتال کے کلینڈرز نہیں نکل رہے ہیں کوئی پتھر بازی کی گھٹنا ہی نہیں ہو رہی ہیں یہ اچھا محول ہے اچھے سنکیتیں کشمیر کے لوگ بھی آمن چین سے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں کشمیر کے لوگوں میں پچھلے ہوا ہے اور آگے ایک اچھا سکون کا دور آئے اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا میرا سوال تو مہین پڑھا ہر ایک پالیسی کو لے کر جی ہر ایک پالیسی کو لے کر میں بالکل ہر ایک پالیسی کو ہمیں بڑے دھیان سے امپلیمنٹ کرنا ہوگا چمہ کشمیر ایک سنسٹیو سٹیٹ ہے بورڈر سٹیٹ ہے اللہ سی کے ساتھ سٹا ہوا کشتر ہے آتنگوات سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں عوام کے ساتھ مل کر لوگوں کے ساتھ مل کر پرشاسن کو کام کرنا ہے کیونکہ ہماری عوام میں جنگ لڑی ہے پینتیس ساتھ رائٹ سر بس یہاں پر یہاں پر ہماری آرمی ہماری پریش کو کامیابی نہیں ہے تو ہمارے لوگوں کی وجہ سے رائٹ سر لوگ جب تک ساتھ نہیں دیں گے تب تک کوئی بھی مشن آگے بڑھے گا نہیں تب تک کام ہوگا نہیں یہ لیکن جو گزش تک دو تین دن سے ہم دیکھ رہے ہیں سٹیٹ گارمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر سامنے کیا گیا پروپرٹی ٹیکس کو لے کر جس کو لے کر اندر اندر سے بی جے پی بھی کافی پریشان ہے کیونکہ پولیٹیکل پریشیر سے کھل کر کوئی بات نہیں ہے پھر ادھر پارٹیز کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سرکار میں آئیں گے ویڈرہ کریں گے ایل جی صاحب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ اتنا پیسہ ہی تو دینا ہے آپ نہیں دیں گے تو دلی سے ہزاروں کرو روپیہ جو ہاؤزنگ ان ایربن ڈیلیمنٹ کے لیے آئے گا وہ نہیں آئے گا تو کس طریقے سے آپ اس پروسس کو دیکھ رہے ہیں کیا جلد بازی میں کام ہوا یا اب کہیں پولٹیکل پروسس اس میں شروع ہوا پولٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی جاری ہے ایڈنسٹریشن کی طرف سے دیکھئے گوہر صاحب یہاں تک جمہو کشمیر میں پروپٹی ٹیکس لگانے کی بات ہے جس روز یہ آرڈر پبلک ڈومین میں آیا میں نے اسی وقت پانڈپل لیفٹینین گورنر صاحب سے اپیل کی تھی ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو جمہو کشمیر کی جنتوں کو خطاب کرنا پڑے گا کیا مجبوریاں تھی کہ لیفٹینین گورنر صاحب کو جمہو کشمیر میں پروپٹی ٹیکس لگانا پڑا آپ کو یاد ہوگا گوہر صاحب جب دو ہزار بارہ میں جمہو کشمیر میں عمر عبداللہ صاحب کی سرکار تھی اس وقت بھی ایک بار کیابنٹ نے جمہو کشمیر میں پروپٹی ٹیکس کے معاملات کو ڈسکس کیا تھا اور دو ہزار ستارہ میں جب میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ کی سرکار تھی اور اس وقت میں بھی امیلے کے ناتے جمہو کشمیر کی ایوانے بالا میں اسمبلی میں موجود تھا اور جمہو کشمیر کی اسمبلی میں اس وقت کے فائننس منسٹر صاحب نے جب اس کو پروپٹی ٹیکس کو ڈسکس کیا تھا اور ایک وشے آیا تھا کہ پورے ملک میں یہ پروپٹی ٹیکس ہے سٹیٹ گورنمنٹ اپنے حساب سے ریٹ فکس کرے لیکن یہ لگانا پڑے گا ادروائز جو سینٹرل شیئر ہے سینٹرلی سپانسرڈ سکیمز کا وہ فانڈس رک جائے گا حالانکہ اسمبلی میں وہ ڈسکشن کے بعد اس کو منظوری دی گئی تھی لیکن وہ پھر بھی لاغو نہیں ہوا تھا پچھلے چار سالوں سے لگاتار نیتی آئیو فائننشل ایڈوائزرز اس بات کے لیے بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ اس ٹیکس سسٹم کو لاغو کرے جمہو کشمیر سرکار ورنہ سینٹرل شیئر جو شہروں کے وکاس کے لیے ہے وہ بھنگ ہو جائے گا اس لیے شاید مجبوری میں لیفٹینن گورننس صاحب کو یہ فیصلہ لینا پڑا آج لیفٹینن گورننس صاحب نے جمہو کشمیر کی عوام کو خطاب کیا ہے وہ عوام کے روبرو ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک ہزار سکیئر فیٹ تک کسی بھی غریب سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا ایک ہزار سے اوپر جس کی پراپٹی بنتی ہے اس کو ایک ہزار روپیہ سالانہ مطلب اسی روپے ایک ملینے کے لیے وہ کلکلیٹر تو سامنے ہے تو میں کیا یہ سمجھوں رہنہ صاحب کہ یہ جو آج کا آرڈر ہے یہ دراصل اس قانون کا ایک ایمپلیمنٹنگ پارٹ ہے جو آپ جس حکومت میں تھے تب یہ پاس ہوا تھا اور ایزٹیز اس کو آج ایمپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے دیکھیں گوہر صاحب میں اس وقت ایمیلے تھا جب اسمبلی کے اندر اس وقت کے فائننس منسٹر صاحب نے اس کو ڈسکس کیا تھا حالانکہ بعد میں سرکار گھر گئی دوہزار اٹھارہ میں اور یہ لاغو نہیں ہوا اور اس کے بعد یہاں کے جو بھی آنڈرپل گورنر تھے لیٹینن گورنر وہ دلی جا کے فائننس منسٹر سے ریکویسٹ کر کے کچھ پیسہ ہم شہروں کی ڈولیمنٹ کے لیے لاتے تھے لیکن وہ بھی 50% بیسا ریلیز ہوتا تھا مجھے لگتا ہے کہ مجبوری میں لگایا گیا ہے اور حالانکہ اس کے جو اس کو منیمم کیا گیا ہے اس وقت جو ابھی آمانٹ فکس نہیں ہوا تھا یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم لگائیں گے یہ بات کیونکہ سب سے پہلے پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی مہدان میں آئی جو دھرنے پردرشن کرے کہ جناب اس کو واپس لے آج آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کانون تو آپ نے لائیا تھا آپ کے فیننس منسٹر نے ویٹ کروایا آج تو صرف ایمبلیمنٹیشن ایل جی صاحب کر رہے ہیں کیا میں اس کو صحیح طریقے سے سمجھ پا رہا ہوں آپ کیسے نہیں بیرہ بلکل گوہر صاحب وابستہ ہیں جانکار ہیں آپ نے سب کو اچھے سے سمجھا ہے میں اس پر کوئی پولٹیکس نہیں کروں گا شاید اگر دو ہزار بارہ میں عمر صاحب کی کیبلٹ نے ڈسکس کیا اگر محبوبہ جی کی سرکار میں دو ہزار ستارہ میں ڈسکس کیا اور لیکٹرین گورنر منو سینہ صاحب نے دو ہزار تئیس میں وہی لاغو کیا شاید کچھ مجبوریہ رہی ہوں گی کچھ مجبوریہ رہی ہوں گی ورنہ چلیے اتنا اتنی بے رخی نہ ہوتا بہت بہت شکریہ صاحب ٹائم دینے کے لئے چونکہ آپ فرصت آپ کی بہت کام میں آپ نے واپس آنا ہے بہت شکریہ صاحب آپ کا ہمارے ساتھ لائف ٹرانسپیشن میں جوائن کرنے کے لئے یہ تجناب رویندر جو بی جے پی کے پریزنڈڈ اور بتا رہے تھے